بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بہت اچھا آتا ہے اس کی بات ہم اسے فولڈ کریں گے روٹی ہماری فولڈ ہو چکی ہے اب ہم اسے چار حصوں میں کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح چھوٹی چھوٹی روٹیاں تیار کریں گے یہ بہت ہی یمی اور لذیز پراتھے بن کے تیار ہوں گے اب ہم آتے ہیں ساکھ مسالہ پراتھے بنانے کے لاز پرسس کی طرف یہ بہت ہی جلدی اور آسانی سی تیار ہو جاتے ہیں دو ادھ چھوٹی روٹیاں رول کریں گے اب ایک روٹی پر ہم تھوڑا سا ساگ لگا دیں گے اور دوسری روٹی اس پر رکھ دیں گے یہ دیکھنے میں جتنی مزیدار لگ رہی ہیں کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹری بنتی ہیں آپ ضرورٹہ کیسے گا انشاءاللہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے آپ یہ پراتھا توے پر بھی بنا سکتے ہیں آئل آپ اپنی پسند کے حساب سے کم بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی انسان کو زبردستی ہم اپنے حق میں نہیں کر سکتے اگر کوئی آپ سے فاصلہ بنا رہا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اگر اس تعلق میں جان ہوگی تو خود ہی بچ جائے گا کسی ریسکیو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے ساگ مسالہ برٹھے تیار ہو چکے ہیں گھر میں ایک بچہ ضرور ایسا ہوتا ہے جس نے ہائے کام انوکھا کروانا ہوتا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے میرے بیٹوں میں ناتک کو رازی رکھنا پڑتا ہے ہم سب کا لڑنا ہے آپ کے گھر میں کون ایسے کرتا ہے یہ ناتک کے لیے مسالہ برٹھا رول تیار ہو رہا ہے آپ اس طرح بھی ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کے بچوں کو پسند آئے گا پراتھا اسی میتھر سے بنایا ہے روٹی بیل کی آئل لگا لیا تھا مسالہ دھنیا اور تھوڑا سا پیاس سپنگل کر کے پراتھا بنا لیا اور اب مائنیز لگا دیں گے تھوڑا سا پیاس ہلکے ہاتھوں سے لگا کر ساگ لگا دیں گے اور باری کٹی ہوئی پتہ گو بھی سپنگل کر دیں گے چلی گالک ساس ڈالیں گے مائنیز ڈال دیں گے اور رول بنا لیں گے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو دہی پودینے کی چٹنی سے یہ پراتھے کھا سکتے ہیں میں ہی نیر چائے کے ساتھ پسند کرتی ہوں ناشتہ چائے کے بغیر نام کمل ہے اگر آپ کو میری ساگ مسالہ پراتھا ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیس شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکراب کرتے جائیے گا بیل آئیک آن کو یاد سے پرائس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ایسی بہت سے ریسیپیز اور اچھی باتوں کے لیے بنے رہیں میرے چینل شام نور کے ساتھ اللہ حافظ